منڈلا کے گرام ہررا ٹولا کے دیوری دادر میں گرامینو نے روزگار سائک انتونی پرتے پر رشمت لینے کا عارف لگایا گرامینو کا کہنا ہے کہ آئی ڈی میں نام چڑھوانے کے لیے یا گرام بنچائے سے جڑے کسی بھی کارے کے لیے روزگار سائک کے ذریعے پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی تھی اور توہر پی ایم آواز دینے کے نام پر بھی روپے لیے چاہ رہی تھے پیسے نہیں دینے پر روزگار سائک پی ایم آواز کسی اور کو دینے کی دھمکی جیتا تھا کیا سائک سچیو کا سکایت کرنے آئے کیا سکایت کرنے آئے وہ ہمیں پردان منتری آواز کا بھی گریبن سے بھی سا لیتا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی کارے کام بناوانے جاتے ہیں تو ان کو پنچائے کے لیے جاؤ پنچائے جاتے ہیں تو تم پر میں آنا ایسے کر کے بہت بری سانتا کیا ہے سائک سچیو ہم سے ہر ایک کارے کے لیے بھی سا لیتا ہے لگ بھگ ایسے کتنے لوگ ہیں جو سچیو سے پیڑے تھے پورا گاہو پیڑی تھے سر ہم ہمارے گرام پنچائے کے روزگار سائک کو برخواست کرنا چاہتے ہیں پورا گاہوالوں کو پریسان کرتا ہے کیسے پریسان کرتا ہے اور کسی بھی کار کے لیے تھوڑی سی کار کے لیے جاتے ہیں جیسے آئی ڈی میں نام جڑوانا ہے کسی کا آئی ڈی بنوانا ہے تو اس کی لیے پیسہ مانگتا ہے ہمارے گاؤں کے پردھان منتری آواز کے ہڈگراہیوں کو پیسہ لیا ہے کسی سے پندرہ ساو کسی سے دو ہجار کسی سے پانچ ہجار ایسا جھوٹ بول کر لیا ہے تو تمہارے نام کے آواز کو کسی دوسرے کو دے دوں گا تم کو نہیں دوں گا پیسہ میرے کو نہیں دو گے تو آواز کو دوسرے کو دے دوں گا ایسا کر بھی جوٹ بول کر لیا ہے پیسہ